بات کرتے ہیں ایوڈیا بیوات پر دو سو سال پہلے بیوات سامنے آیا تین عدالتوں میں ایک سو چونتیس سال تک اس سے جڑی یاچکاؤں پر سنبائی ہوئی ہندو سنگٹھنوں نے اٹھارہ سو تیرہ میں پہلی بار بابری مسجد پر دعویٰ کیا تھا ان کا دعویٰ ہے کہ ایوڈیا میں رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی تھی اس کے بہتر سال بعد یہ ماملہ پہلی بار کسی عدالت میں پہنچا مہنت رگوبر داس نے اٹھارہ سو پچاسی میں رام جبوترے پر چھتری لگانے کی یاچکہ لگائی تھی جسے پہجابات کی جلہ عدالت نے ٹھکرا دیا تھا ایک سو چونتیس سال سے تین عدالتوں میں اس بیوات سے جڑی یاچکاؤں پر سنبائی کے بعد یہ ماملہ سپریم کورٹ پہنچا ایوڈیا کا سابدیکرت اجی ہے ایوڈیا پہلی بیشنب اپاسنا کا گیند رہی پانچویں ستابدی میں یہاں گپت بنس کا راج رہا کب بنی مسجد اتیاسکاروں کی اس پر الگ الگ مت ہیں جہیر اتیاسکاروں کی مطابق جہیر اددین محمد باور پانیپت کے پہلی ید میں ابراہیم لوڈی گوہرا کر بھارت آیا تھا اس کے کہنے پر ایک سوویدار میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس میں ایوڈیا میں مسجد بنائی اسے بابری مسجد نام دیا گیا کچھ اتیاسکاروں کا ماننا ہے کہ ابراہیم لوڈی کی ساسن کال میں پندرہ سو سترہ سے چھبیس عیسوی میں ہی مسجد بن گئی تھی اسے لے کر مسجد میں ایک سلالیک بھی تھا جس کا جکر ایک پرٹس افسر ای فیوہرر نے کئی جگہ کیا فیوہرر کے مطابق اٹھارہ سو نواسی تک یہ سلالیک بابری مسجد میں تھا دو سو چھ سال پہلے بیباس سامنے آیا اٹھارہ سو تیرہ میں پہلی بار ہندو سنگٹنوں نے دعوہ کیا کہ بابر نے پندرہ سو اٹھائیس میں رام مندر توڑ کر مسجد بنائی مانا جاتا ہے کہ پہجابات کی انگریش عدیقاریوں نے مسجد میں ہندو مندر جیسی کلاکرتیاں ملنے کا جکر اپنی رپورٹ میں کیا اسی کے بعد یہ دعوہ کیا گیا پورب آئی پی ایس عدیقاری کسوڑ کڑال نے اپنی کتاب ایودیا ری ویجیٹیڈ میں اس باقے کا جکر کرتے ہوئے لکھا ہے کی اٹھارہ سو تیرہ میں مسجد کی سلالیک کے ساتھ چپ چھیڑ چھاڑ ہوئی تب سے یہ کہا جاہا کی میر باقی نے مندر توڑ کر مسجد پن بڑھان لے کتاب میں لکھا ہے مندر پندرہ سو اٹھائیس میں نہیں توڑا گیا بلکہ اورنگجیب دوارہ نیوکت فیدائی خان نے سولہ سو ساٹھی سوی میں توڑا تھا موسیقی موسیقی